بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی کلاس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ شیپ ٹول کے ساتھ ہم اس طرح کے کروز وغیرہ کیس طرح سے بناتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم نے سیکھنا ہے کہ شیپ ٹول کی مدد سے اگر ہم نے اپنی لائن کو ایسے گول کرنا ہو یا مطلب کہ کروز بنانے ہو اپنی لائنز کے تو وہ کیسے بنائیں گے تو یہاں پہ میں اگین ایک ریکٹینگل لگاتا ہوں اور اس کا بھی سائز میں وہی 3.5 اور 2 کر لیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ نا اوپر ویلیو لکھتا ہوں تو مجھے نیچے والے سیل پہ جو ہے کرسل لے جانے کے لیے ٹیب کا بٹن دبانا پڑتا ہے اگر آپ کو نیچے کرسل لے جانا ہے ٹیب کا بٹن دبا دیں یعنی کہ یہاں پہ کلک کرنے کے بجائے ڈائریکٹ آپ کے پاس نیچے کرسل آ جائے گا یہاں پہ آپ دو لکھیں اور انٹر کریں گے تو آپ کے پاس سائز گیا اس طرح سے چینج ہو جائے گا تو اس کو میں کر لیتا ہوں F4 سے ذرا زوم زوم کرنے کے بعد ہم اس کو کریں گے کرو کنٹرول کیو سے کرو کرنے کے بعد جو ہے میں اس کی ایک بناتا ہوں اس جانب رائٹ کلک کر کے کوپی اچھا جی اب یہاں پہ یہ والی جو لائن ہے مجھے ایسے میں گول کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم شیف ٹول لیں گے شیف ٹول لینے کے بعد اس والے نوڈ کو سلیک کریں گے شیفٹ کا بٹن دبا کے ہم یہ والا اس طرح سے نوڈ سلیک کرنے گے اب یہ ہمارے پاس دو نوڈ جانب وہ سلیکٹ ہو چکے ہیں اچھا اب سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں اوپر ہمارے پاس یہاں پہ کرو لائنس کی پروپٹی ہوتی ہے یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس شیف کرو ہے اس کی ساری پروپٹی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے یہ نوڈ کو سلیکٹ کرنا ہے اس کو ایسے اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس اپشن ہے یہ والی کرو کی اس کے اوپر کلک کر دیں اسی طرح نیچے والی آپ نے پوائنٹ پہ کلک کرنا ہے ایسے یا اس کو سلیکٹ کر لیں اور ادھر کلک کر دیں تو یہاں پہ آپ کو جو ہے لائن کے اوپر دو ہینڈل نظر آ رہے ہوں گے جو کہ ایک یہاں پہ ہے دیکھیں یہ چھوٹا سطیر بنا ہوا ہے اگر میں یہاں پہ کلک کر کے ادھر کو ڈریک کروں گا یہ دیکھیں میرے پاس یہ لائن اس طرح سے ڈریک ہو کے ادھر کو آئے گی اسی طرح میں اس کو سلیکٹ کروں اگر یہاں پہ کلک کر کے اور اس کو کلک کر کے ادھر لے کے ہوں گا تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ لائن اس طرح سے گول ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم ایزیلی بنا سکتے ہیں کرو یہ میرے گریڈ لائنس ہمیں نیچے آگئے اس کو میں دلیٹ کر دیتا ہوں ہمارے پاس کرو تو ہم مزید ایک اور کوپی بناتے ہیں یہاں پہ کوپی بنا کے جو ہے میں اس کی مزید یہاں ایک اور کوپی بناتا ہوں کنٹرول کیوں سے کرو کیوں کہ میں نے آلریڈ کیا ہوا ہے تو میں ان دونوں پوائنٹس کو ایسے دوبارہ سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے ہم ایک بار کرو کر لیں گے اب اس بار جو ہے میں ہینڈل کی بجائے جو ہے ایسے سلیکٹ کر کے انہیں ہینڈل کی بجائے اگر اس لائن کے سنٹر میں یہاں پہ اپنا کرسل لے کے ہوں اور کلک کر کے اس جانب لے کے ہوں اس ساتھ میں شیفٹ کا بٹن دبا دوں گا تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ سنٹر سے بلکل ایکل اوپر اور نیچے سے ادھر کو کرب بنے گی یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے اب مجھے اگر اس کی کوپی بنانی ہے سائٹ پہ تو یہاں پہ کلک کر کے میں تھوڑا سا آگے کی طرف اس کو کروں گا اور رائٹ کلک کر کے اس کی کوپی بنا لوں گا تو یہ دیکھیں میرے پاس ڈبل لائن والا ایفیکٹ آ جائے گا تو اس کو میں یہاں سے ڈیفنیٹلی بیک اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں ایسے اور جب اس کے ساتھ جوڑتا ہوں تو یہ دیکھیں میں کنٹرول زیڈ کر کے ذرا واپس آتا ہوں یہاں پہ جو سپیس ہے نا یہ اوپر اور یہ نیچے یہ میرے پاس یہاں پہ دیکھیں چینج ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ تھوڑی سی ادھر کو آ جاتی ہے ادھر ہمارے پاس زیادہ سپیس رہ جاتی ہے اوپر اور نیچے کام رہ جاتی ہے تو اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں تو اس کو ذرا میں یہاں سے واپس واپس لے جاتا ہوں تو اس کے لیے بھی ہم یہاں سے شیپ ٹو لیتے ہیں اور ان دونوں پوائنٹس کو ایسے سلیک کر کے اپنے ایرو سے ایسے بیک لے ٹھیک ہےکہ یہ دیکھیں ایک تو یہ طریقہ ہے یا دوسرا یہ طریقہ یہ ہوتا ہے آپ اس کو بیک نہ کریں ایسے رہنے جب ہم اس کے اندر کلرز کرتے ہیں تو اس کو بیک لے جاتے ہیں جیسے کہ دیکھیں میں یہاں پہ اس شیپ کے اندر اگر مثلا یہاں سے کلر کر دوں اور اس کے اندر میں یہ والی کلر کر ہوں اور اس کو میں بیک لے جاؤں اگر اس طرح سے دیکھیں ہمارے پاس کور ہو جاتا ہے ایسے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم جو ہے ان کو یہاں پچید کریں دیکھیں اس قرب subscribing دینے کے ایسے ہی دینے دیں گے چلیں جی اب مزید ہم آہ کرس کے بارے میں اور دیکھ لیتے ہیں یہ تو ہو گئے ایک سائٹ کو کرب بنانا اگر ہمیں اپنی لائن کو اس طرح سے جو ہے کرب بنانا ہو ایسے کرے گے کچھ اس طرح سے تو اس کے لیے کیا کریں گے میں اس کی مزید نیچے کوپی بنا لیتا ہوں اور اس کو زوم کر لیتا ہوں اتنے ایریے کو تو یہاں سے میں اس کی ایسے کوپی بنا رہا ہوں اس سائٹ پہ اور اس کو بھی شیف ٹول کے ساتھ دونے نوٹس کو میں سے سیلیک کرتا ہوں اور یہاں سے میں کر لیتا ہوں کرو کرو کہنے کے بعد اس باپنٹ کو سیلیک کرتا ہوں اس پوائنٹ کو کلک کر کے میں اس سائٹ کے لے جاتا ہوں اس کو اور یہاں سے اب اس ہینڈل کو بکڑ کے میں ادھے لے جاتا ہوں اچھا ان کو ہم بیزیر جو ہے پوائنٹ بھی کہتے ہیں یہ والے ٹھیک ہے یہ یاد رکھنے لیکن ہم ان کو ہینڈل بھی کہیں گے اور بیزیر پوائنٹ کہنا چاہے تو وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ میرے پاس اس کو ہینڈل کہہ لیں تو زیادہ بیٹر ہے تو میں اس ہینڈل سے اس کو ادھر کو لے جاتا ہوں ایسے کر گئے اور اس کو تھوڑا سا ادھر کر گئے یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اس طرح سے ایک زگ زگ سا ٹیلنگ کرپ بنا سکتے ہیں تو میں اس کی مزید یہاں پہ ایک کوپی بناتا ہوں اس سائیڈ پہ لے کہ جا کے اور اس کو زوم کر لیتا ہوں شیفٹ ایف ٹو سے سیلیکٹڈ اوبجیکٹ ہمارے زوم ہو جاتے ہیں اب اس کو میں اگین کوپی کرتا ہوں یہ جو میں نے زگ زگ سا بنایا ہوگا ہے یہاں پہ کلک کر کے کچھ سائیڈ پہ تو یہاں پہ اس کا تھوڑا سا بیک لے جاؤں یہاں پہ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک ڈبل لائن والا ایفیکٹ یعنی وہ بن جاتا ہے تو میں مزید جو ہے کیا کرتا ہوں اس والے اوبجیکٹ کی یہاں پہ نیچے کوپی بنا لیتا ہوں اور اس کو کر لیتا ہوں زوم اور اگر ہم نے اب اوپر سے نیچے کی طرف بنانا ہے تو ہم یہاں سے اوپر کی طرف اس طرح کوپی بناتے ہیں شیفٹ ٹو لیں گے اس کا یہ والا نوڈ سیلیکٹ کریں گے شیفٹ کا بٹن دبا کے اس طرح سے یہ نوڈ سیلیکٹ کریں گے تو یہ دونے آپ کے نوڈ سیلیکٹ ہو جائیں گے دیکھیں آپ کے بلو کلر آپ کا یہاں پہ منشن کرتا ہے کہ یہ دونوں سیلیکٹ ہیں تو ہم یہاں سے آکے اس کو اب اس وار کیا کرتے ہیں نوڈ ٹو کر اپ کرتے ہیں یہاں سے اور اس کو سیلیکٹ کر کے اس ہینڈل سے پکڑ کے ادھر کو لے جاتے ہیں اور اس والے کو میں اوپر کی طرف لے جاتا ہوں کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اچھا اگر ہم اس والے نوڈ کو ایسے سیلیکٹ کر کے اوپر کی طرف لے کے جائیں گے تو کیا ہوگا یہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے افیکٹ بن جا گیا تو اس کو میں ذرا تھوڑا سا اور نیچے لے آتا ہوں ایسے اور اس کو تھوڑا سا اور میں اس جانب لے جاتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم ایزیلی ان کو جو ہے کہہ لیں کہ کربز بغیرہ بنا سکیں اچھا جی اس کا بھی میں ڈبل لائن ایفیکٹ جو ہے بناتا ہوں ایسے نیچے سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس سائیڈ کو اس کی میں ایک کاپی بنا لیتا ہوں رائٹ کلک سے تو یہاں بھی میں اس کی یہ جو میں نے کرب بنائی ہے اس کی مزید کوپی بنا لیتا ہوں تھوڑا سا نیچے لار کے ایسے اب اس بار میں چاہتا ہوں کہ یہ والا میرا پوائنٹ اس لائن کے ساتھ ہی اٹیچ ہو جائے تو ہم کیا کریں گے اس کو سیلیکٹ کریں گے اس طرح سے اور اس طرح کلک کر کے اس کو میں اٹھا کے لے جاؤں گا یہاں پہ اس کے برابر میں کچھ یہاں پہ ٹھیک ہے اب میں اگر اس کو زوم اوٹ کروں تو یہاں پہ دیکھیں میرے پاس ایک اس طرح سے ایفیکٹ جو ہے نا وہ بندھا ہے میری لائنز کا اچھا اب یہ والی لائن آپ کو ڈیسٹرپ کر رہی ہوگی لیکن کوئی شو نہیں ہے اس کو ایسے رہنے دیں میں نے بتایا تھا پیچھے کہ جب ہم اس میں کلرز کریں گے تو یہ کور ہو جاتا ہے جیسے کہ میں اس میں کلر کروں اور پیچھے والی کو سیلیکٹ کر کے اس میں کلر کر کے اس کو اوپر لے کے ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے ایسے ٹھیک ہے تو یہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ہم کلرز وغیرہ جو ہے وہ سیکھیں گے کس طرح سے کرنے ہیں ابھی کے لئے آپ نے فیلحال اس طرح کی جو شیف سے نہ وہ بنانی ہے تو مزید ہم یہاں پہ اب کچھ ڈیزائن بنا لیتے ہیں اسی ٹول کو استعمال کر کے تو میں یہاں پہ اس کی کوپی بناتا ہوں اور اس کو زوم کرتا ہوں زوم کرنے کے بعد جو ہے میں فرض کریں کہ یہاں پہ اس طرح سے ایک کوپی بناتا ہوں اور کوپی بنانے کے بعد جو ہے میں اس کو کرو کر لیتا ہوں دونوں پوائنٹ اس کو ایسے سیلیکٹ کر لیں یا پھر اس طرح اور شیفٹ دبا کے اس طرح سیلیکٹ کریں دونوں پوائنٹ آپ کے سیلیکٹ ہو جائیں گے یہاں سے کرو کریں کرو کرنے کے بعد میں یہاں سے اس کو کچھ اس طرف لے جاتا ہوں اور اس کو میں ادھر لے جاتا ہوں ایسے ٹھیک ہے اور یہاں پہ مزید میں اس کی آگے کی طرف تھوڑا سا ایسے موو کر کے کپی بناؤں گا اور اپنے اس ٹول سے جو ہے دوبارہ سے اس کو اس جانب جو ہے وہ ڈریک کر کے لے جاتا ہوں ایسے ٹھیک ہے لیکن میرے پاس یہ والا پوائنٹ جو ہے تھوڑا سا آگے کی طرف ہے تو اب دیکھیں ایک شیف ٹول سیلیکٹ کرنے کی ایک شوٹ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اس لائن کے اوپر جانب دو بر کلک کرنے ہے آپ کے پاس خود بخود شیف ٹول سیلیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب آپ ایزی لی اس کو پکڑ کے یہاں پہ لے ہیں تو یہ میں اس کو زوم آؤٹ کر کے زوم ان کر لیتا ہوں ایف تھری اور ایف ٹو سے جو ہے ہمارے پاس زوم ان ہوگا اس کو میں توڑا ساگے کی طرف لے جاتا ہوں ایسے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اچھا یہ بن گیا میرے پاس اوپر سے نیچے کی طرف ایسے کرو اگر اب میں اس کو یہاں پہ ایسے کرو بنانا چاہتا ہوں تو اسی کی ایک کوپی بناتا ہوں اس طرف کو ایسے ٹھیک ہے اور اس کو ذرا بیک لے آتا ہوں اچھ اس جگہ پہ ایسے ٹھیک ہے تو اس بار میں اوپر والا جو نوڈ ہے اس لائن کے ساتھ جوڑ دوں گا تو اس کو زوم کرتا ہوں اور اس لائن کے اوپر دو بار کلک کروں گا میرے پاس شیف ٹول سیلیکٹ ہو جائے گا اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور شیفٹ کا بٹن نبا کے میں یہاں پہ لے جاتا ہوں کچھ اس طرح سے تو یہ دیکھیں میرے پاس اب کچھ ایسا ایفیکٹ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی اس میں کلر نہیں ہے تو اس لیے آپ کو بڑا عجیب سا نظر آ رہا ہوگا لیکن جب ہم اس میں کلر کریں گے تو بڑا خوبصورت سا ہمیں یہ شیف جہاں وہ نظر آئیں گے ٹھیک ہے جی تو اس کا میں ذرا اوپر لے جاتا ہوں اب مزید تھوڑی سی اگزیمپل جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں اس ٹول سے وہ یہ کہ اگر ہم کسی نوڈ کو ڈلیٹ کر کے کرب بنانا چاہے جیسے کہ میں ایسی کی ایک کوپی بنا لیتا ہوں چلے یہ ہی پہ بنا لیتا ہوں اور اس کو زوم کر لیتا ہوں ایفٹو کا بٹن دبا کے ایسے تو میں کہہ کرتا ہوں اب کوئی آج یہ میں سائٹ پہ لگا دوں اپنا اچھا اب میں اس بات جو ہے ایسا کرتا ہوں کہ اس کی نا اس سائٹ پہ ایک کوپی بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کا سائٹ میں اوپر سے نیچے کے طرف ایسے چھوٹا کر رہا ہوں چھوٹا کرنے کے بعد یہاں پہ مجھے جو ہے اس جگہ پہ ایک نوڈ چاہیے اور نوڈ لے کے میں نے یہ والا ڈلیٹ کرنا ہے اور یہ والا نوڈ بھی ڈلیٹ کرنا ہے تو ہم اس لائن کو پہ ڈبل کلک کریں گے شیپ ٹول ہمارا سیلیکٹ ہو جائے گا یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے یہ دیکھیں نوڈ ایڈ ہو گیا اس نوڈ کو ڈلیٹ کرنا ہے تو اس کو سیلیکٹ کرو اور ڈلیٹ کا بٹن دبا دو ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کرو اور ڈلیٹ کا بٹن دبا دو تو یہ دیکھیں آپ کے پاس ایسے ایک شیپ رہ جائے گی اب ہم کیا کریں گے اس نورڈ کو سلیکٹ کر کے یہاں سے کرو کرتے ہیں کرو کرنے کے بعد یہ والی لائن میں اسے نیچے کے طرف لے جاتا ہوں اور اس کو بھیandal اب سینٹر سے پکڑ کے یعنی کہ میں اس کو سنیکٹ کرتا ہوں presents اور اس والی نوڈ کو بھی یہاں سے کرو کرتا ہوں اب اس کو بھی سینٹر سے پکڑ کے میں نیچے کی طرف لے کے جاؤں گا تو یہ دیکھیں میرے پاس ایسے کرب جیاں وہ بن جائے گا یہ دیکھیں تو اس طرح سے آپ مزید سے ہے وہ کرب بنا سکتے ہیں تو میں ذرا اس کو مزید یہاں پر کوپی بناتا ہوں بڑا عجیب سے یہ بھی لگ رہا ہے لیکن ابھی جب ہم اس کو کچھ اس طرح سے کوپی بنا کے کرب بنا لیں گے تو پھر دیکھیں یہ کیا افیکٹ دیتا ہے میں مزید تھوڑا سا نیچے لے آتا ہوں یہاں پہ اور اس کو میں اوپر ایسے اچھا اب اس کو بھی میں یہاں پہ سلیکٹ کر کے تھوڑا سا ادھر لے جاتا ہوں یہاں پہ تقریباً اس جگہ پہ اور اس ہینڈل سے میں اس کو مزید کچھ ایسے کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو ابھی اس میں کلر نہیں ہے جب ہم کلر کرتے ہیں تو بڑی کمال کی یہ شیپ بن جائیں گی تو اس کو بھی میں یہاں پہ لے آتا ہوں آئی ہوب آپ کو یہ کرب بنانے آ جائیں گے اس طول کی مدد سے ٹھیک ہے جی تو ہم ایک لاسٹ ڈیزائن بنا لیتے ہیں جس میں جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر میں یہاں پہ اس ایک شیپ لگا دیتا ہوں 3.5 اور ٹیپ کا بٹن نبا کے ٹو اور انٹر کا بٹن نبانے آپ نے ٹھیک ہے اس کو بھی شیفٹ ایف ٹو سے آپ جو ہے زوم کر لیں کنٹرول کیوں کا بٹن نباتا ہوں اور اب اس بار میں آکے کرتا ہوں یہاں پہ اس شیپ کی بناتا ہوں اس طرف کو کوپی اور اوپر کی طرف میں بنا رہا ہوں اس کی کوپی یہاں سے چاہیے اس طرح موو کر لیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے اور اس کو اب کرتا ہوں کنٹرول کیوں سے اب اس بات جو ہے میں اس نوڈ کو لے جاتا ہوں تھوڑا سا اس جنب اور یہاں سے مجھے اس کو ایسے گول بنانا ہے تو اس کے لئے کیا کروں گا میں اتنے ایریوں کو زوم کرتا ہوں اس کے لئے مجھے یہاں پہ دو نوڈ کی ضرورت پڑے گی تو ایک نوڈ میں یہاں پہ دبل کلک کر کے لے جاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میرے بعد دو نوڈ ایڈ ہو گئے اس والے کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں سلیک کر کے ڈیلیٹ کرنے کے بعد جو ہے ان کو ہم سلیک کریں گے ایسے اور یہاں سے کر دیں گے کرو کرو کرنے کے بعد یہاں سے سمپل پکڑیں سینٹر سے اور پکڑ کے اس کو ایسے جو ہے وہ آپ گول کر دیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ تھوڑا سا اوپر کی طرف جا رہا ہے تو اس کو ایسے سلیک کریں اور اس ہینڈل سے پکڑ کے نہ اس کو سیدھا کر لیں اس کو بھی تھوڑا سا پیچھے کر لیں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ اس طرح سے گول بن جائے گا ٹھیک ہے تو مجھے اوپر کو بھی ایک ایسے ہی بنانی ہے شیپ بلکل اس کی ولٹ تو یہاں پہ میں اس کی ایک کوپی بناتا ہوں کچھ ہم نے رائٹ کلک سے اور اس کو میں لے جاتا ہوں یہاں سے موو کر کے تقریبا یہاں تک ہے اور اب مجھے اس بار یہاں سے اس کو کرب بنانا ہے تو توڑا سا میں اس کو اور ادھر لے جاتا ہوں کنٹرول کیوں پریس کریں گے کرب ہو جائے گی اس کو سلیک کر کے ہم ہم ادھر لے جاتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ ایک نوڈ ایڈ کر دیتا ہوں ایک میں یہاں پہ دو بار کلک کر کے اس کو میں سلیک کر کے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور ان کو سلیک کر کے یہاں سے میں کرب کروں گا اور پھر یہاں سے اس طرح میں کرب بنا لیتا ہوں یہ دیکھیں گے تو بلکل ٹھیک نہیں بنا تو تھوڑا سا اٹھا کے ہینڈل کو اس لائن کے بلکل برابر کر دیں اس کو بھی ہم تھوڑا سا نیچے کی طرف یا آگے کے طرف لے کے جائیں گے تو یہ ہمارے پر اگزیکٹ جو ہے وہ کرب بن جائے گا صحیح بلا یہ دیکھیں گے ٹھیک ہے اب یہ اس طرح سے آپ کو نظر آ رہی ہے تو ابھی ہم ایک اور کام کرنے والے ہیں وہ یہ کہ اس کی میں ایک مزید یہاں پہ اس طرح سے کوپی بنا رہا ہوں اور کوپی بنانے کے بعد اس کو جو ہے شیف کول کے ساتھ اس کے یہ دونوں نوڈ ایسے سلیک کر کے میں اس لائن کے ساتھ جو نہ جھوڑ دوں گا ایسے کر کے ٹھیک ہے اس والے ایریے کو میں نے پھر سے کرب بنانا ہے تو سمپل ہم اس کو سلیک کریں گے یہاں پہ رائٹ کلک کر کے ہم ایک نوڈ ایڈ کر لیتے ہیں لائن پہ کلک کرو ادھر ڈبل کلک کر کے نوڈ ایڈ کر لیں یہ نہیں بن رہے نوڈ تو ہم کیا کریں گے ایک بار پک ٹو لیں گے پھر ہم یہاں پہ دوبارہ سے ڈبل کلک کریں گے اور یہاں پہ لائن کے اوپر بلکل کلک کرنا یہ درمیان میں لائن نظر آ رہی ہے نا یہاں پہ کلک کرنا ہے آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دیں اچھا اس بار نوڈ ڈیلیٹ کرنے کے ایک اور طریقہ دیکھ لیں ہم یہاں پہ سلیک کر کے ڈیلیٹ کا بٹن دباتے ہیں تو یہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے نوڈ لیکن اگر ہم اس کو ڈبل کلک کر دیں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ کو نوڈ ایڈ کرنا ہے تو اس لائن پہ ڈبل کلک کریں گے اگر آپ کو اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو اس نوڈ کے اوپر ڈبل کلک کریں گے یہ دیکھیں اب سمپل اس کو سلیک کرو اور یہاں سے کرو کر کے ہم ان کو گول کر لیں گے قریبا کچھ ایسے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا ہمارے پاس اوپر کی طرف ہوگا جس تھوڑا سا ہمارے پاس اچھا جی اب یہاں پہ اسی طرح مجھے جو ہے اس شیپ کو بھی مزید ایسے ہی بنانا ہے تو میں اسی کی ایک کوپی بنا رہا ہوں یہاں پہ کچھ آگے کر کے اور شیپ ٹول سے میں اس کو بھی سلیک کر کے بیک اس کے ساتھ یہاں پہ لگا رہا ہوں لیکن اس بات جو ہے اس کو میں نیچے کی طرف تھوڑا سا اور چھوٹا کروں گا دیکھیں اگر ایسے چھوٹا کرتا ہوں یہاں سے میرے پاس فرق آ جاتا ہے تو میں کہا کرتا ہوں شیپ ٹول کے ساتھ ہی ان دونوں نوڈز کو سلیک کروں گا ایسے اور اب اس کو نیچے لے کے آنگا تو یہ دیکھیں میرے پاس صحیح سے ایسے ہی اسی لائن کے اوپر ہی نیچے کو آئے جائے ادھر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا مطلب یہ آگیا جاتا ہے آنے دے کوئی مسئلہ نہیں ہے ادھر سے آپ نے اس پیس کا خیال دکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی پھر ہم کیا کریں گے یا تو ہم کلر کر کے چھپا دیتے ہیں یا اس کو سلیک کر کے ایسے کر کے واپس لے جاتے ہیں شیپ ٹول کے ساتھ یہ دیکھیں تو یہاں بھی مجھے دوبارہ سے نوڈ ایڈ کر کے جو ہے وہ گول کرنا ہے تو دوبارہ ہم شیپ ٹول لیں گے یہاں پر ڈبل کلک کر کے اس لائن پر دوبار کلک کریں میں یہاں پر دیکھیں ایک بار کلک کیا پھر کلک کیا یہ دیکھیں اس طرح ہم نے دوبار کلک کر دینا ہے یا پھر ایک اور طریقہ رائٹ کلک کریں یہاں پر یہ دیکھیں ایڈ کی اوکشن ہے اس پر ایڈ کر دیں اس کو میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں اگین اس کو سلیک کر کے کرو اور یہاں پر کلک کر کے میں سینٹر سے اس طرح سے بلکل گول کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس بن گی جی کچھ اس طرح سے ایفیکٹ ٹھیک ہے تو ای ہو آپ کو یہ شیپ ٹول کا کام جو ہے کرو کیسے بنانے وہ بھی سمجھ آگیا ہوگا ملتے ہیں جی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تو دعا میں یاد دکھے گا اللہ حافظ